السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس وڈیو میں جس ٹول کے بارے میں آپ کو میں بتانے والا ہوں جس کے ساتھ ونڈو کو یویس بی کے اندر ہم انسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی یویس بی کو بوٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں یہ فور نمبر پہ آس وڈ ویر مطلب تین کی وڈیو پہلے میں آپ کو بنا کر دے چکا ہوں یہ چوتھی نمبر پہ آس وڈ ویر جس کو ہم آج گوز کریں گے اپنی یویس بی کو بوٹ ٹیبل بنانے کے لیے تو دوستو اپنا ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزیدی ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ ملتی رہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے دوستو آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور جا کے آپ نے لکھنا ہے ویڈ سیٹم فروم یویس بی اور سرچ کر دیں اس کو آپ کے پاس ملٹیپل ویب سیٹس آ جائیں گے آپ کو جہاں سے چاہیے آپ اپنی پسند کی ویب سیٹس سے اسی سورٹ پر کو ڈاؤنلڈ کر لیں میں اسی کو اسی کی ویب سیٹس سے جو ہے ویڈ سیٹم فروم یویس بی اس سے ڈاؤنلڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اٹھائی سیم بیس کی فائل ہے ایکزی فائل ہے اس کو ہم کریں گے ڈاؤنلڈ ڈاؤنلڈ پر کلک کیا ہم نے یہ سی سیم بیس کی فائل ہے یہ ڈاؤنلڈ ہونا شروع ہو گیا میرے نیٹ کی سپیڈ اچھی ہے میرا پندہ میگا پیکیج ہے پیڑی سال کا تو یہ دیکھیں سیم بیس کی فائل ویڈین فیفٹین سیکنڈ یہ ڈاؤنلڈ ہو جائے گی لو دوستو فائل ڈاؤنلڈ ہو چکی ہے اس کو ہم یہاں سے نکال لیں گے اس کو ہم کریں گے ڈاؤنلڈ یہ پہلے ایکسٹریکٹ ہوگی یہ ایکسٹریکٹ ہو گئی ہے یہ اب ہم اس کو کریں گے انسٹرول یہ اس میں ہوگی یہ ایکسٹریکٹ پڑی یہ پڑی پڑا ہے دوسرا کونسا ہے یہ سیکٹرپ یہ فور کا ڈاؤنلڈ کا ہے فائل ہماری پڑی ہوگی یہ پڑی ہے ہماری فائل یہ پڑی ہے ہماری فائل ٹھیک ہے میرا 64 bit ہے تو میں یہاں سے چلا ہوں گا 64 bit یہ اپن ہوگی وینڈو یہ سوٹ ویر کی وینڈو پڑ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس میں آٹو فائلمنٹ آپ نے کرنا ہوگا اس پی کو تو آپ یہاں پہ چیک مارک کر دیں گے ٹھیک ہے اثر ویس چھوڑ دیں گے آپ کے پاس جو پر یویس بی شو کر رہا ہے آپ کو یویس بی ہے میری اس بی میں آلڑی وینڈو ہے تو اس لیے یہ اس کو چیک مارک کریں گے اگر آپ کے پاس وہ یہ بک کی چیزیں آپ کی کام کی نہیں ہیں وہ آپ ان کو چھوڑ دیں فیلال آپ کے پاس وینڈو سیون ایٹ کے میرے پاس ابھی وینڈو ٹین ہے تو میں اس پر چیک مارک کروں گا یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیں گے سورس فائل جو میں آپ کو پچھلی تینی وڈیو میں بتا چکا ہوں سورس فائل یعنی کے آپ کی آئی ایسو فائل آپ کی ڈسک فائل یہ پڑھی ہے میرے پاس آئی ایسو فائل اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اس فائل is too large to be placed on fat32 it will be separated in parts ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کو کلک کر دینا آپ اس کو ntfs میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ntfs کر دیں اگر fat32 میں بھی رہتی تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا وہ سیسن کو دوسکا مانیج کر لیتا ہے اب اس کو ntfs میں کر لیں اور go پہ کلک کر دیں ڈسلیکٹی ڈسک انڈیٹر کلیور 3.0 is large 1 سامان جی بھی آئی شوڑ یو وانٹو ڈسک کرک ڈسک اب یس کر دیں ابھی ایسا آپ میں ڈیٹا ریز کرنا کہ نہیں کرنا ہمیں ڈیٹا ریز کرنا ہے یہ کیا پھر ریز کیا ابھی ڈیٹا فرمیٹنگ لگ جائے گا پہلے سب سے پہلے ابھی ڈیٹا فرمیٹنگ میں ہے یہ دیکھیں فرمیٹنگ جی ڈرائیو پلیز بیٹ آپ کا ڈیٹا فرمیٹ ہو رہا ہے دوستو آپ نے ہمیشہ یہ خیال لکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا اس میں بڑا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کو پہلے سیو کر لینا ہے کیونکہ سامپ ٹیٹم بند کاؤ نہیں لگتا ہے پتا وہ غلطی کار بیٹتا ہے اس کا پرسنل دیٹا اس کو پرسنل فائل ہوتی ہیں ہماری اس بھی پرسنل فائل میں ہوتی ہے ہماری اس بھی چیز ہے کہ اس لنے کی بڑا جانتی نہیں ریز کرنا چھول کر دی ہے اس کے بعد وہ جب اس کی کی وہیل چکیز منجم فائل کی تیار ہو جائے گی تو خیل میں ہوں ان لوگ کی بڑا جانتی نہیں ریز کرنا چھول کردے گا ابھی اس کا ابھی بہت کی منا رہا ہے بہت کی دوستو اس کام میں کم سے کم ساتھ سے دس مون لگ جائیں گے تو تب تک کے لیے میں ویڈیو پاست کر دیتا ہوں جب یہ 100% کمل ہو جائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو اچھا دوستو میں واپس آگیا ہوں تو یہ دیکھیں لکھا رہا ہے جوب ڈانمیند کے ماری USB جو ہے وہ بوٹیبل بن چکی ہے اس اس کو ہم نے چیک کیا سکرنا ہے اوکے کریں اس کو ایکزٹ کر دیں سمپلی آپ جائیں اپنے مائی کمیٹر میں یہ دیکھیں مائی کمیٹر میں آئی ہیں یہاں پر یہ جو ہماری ہے نا USB یہ موٹی بان چکی ہے یہ اندر وہ ان سیٹ اپ یہ شو کر رہا ہے جب ہم اس کو ریسٹار کریں گے نا تو سمپلی ہم یہ ہوگا کہ ہم اس کو کریں گے اپنا بوٹیبل اب منیل سلیٹ کریں گے ہم اپنا ورہا پر بوٹیبل میں جا کے ہم اپنا USB سلیٹ کریں گے اور وینڈو انسٹال کرنا شروع کر دیں گے تو دوستو ہم اگلی ویڈیو کو انتظار کریں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس سپورٹ ویر کے ذریعے آپ ایک USB میں دو یا تین یا چار طرح کی وینڈوز آپ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کا نوٹیپیشن آپ کو وقت کے ساتھ مل جائے آپ کو وہ ویڈیو مسنا کریں اگلی آنے والے ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے اور دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ